اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک الحمدللہ جی یہ ہے میرے آج کا بھی لوگ آج کا بھی لوگ میں یہاں ترکیش ایئر لائن سے سٹارٹ کری ہوں کیونکہ میں نے ائرپورٹ کی ویڈیو نہیں بنائی یہ ہے جی دبئی ائرپورٹ پہ تھے ہم لوگ وہاں پہ تھوڑے لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ ہمیں جلدی سے جہاز میں پہنچنا تھا دبئی ائرپورٹ میں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ راش ہوتا ہے بہت زیادہ ہم لوگ تھوڑے دیر سے پہنچے تھے تو یہاں یہ ہے ترکیش ایئر لائن ترکیش ایئر لائن میں میں فرس ٹائم سفر کر رہی ہوں اندر سے دیکھیں یہ اس طرح سے ہے تو ترکیش ایئر لائن سے آپ سوچ رہیں گے کہ ہم لوگ ترکی جا رہے ہیں تو ترکی تو جا رہے ہیں ترکیش ایئر لائن سے لیکن ہم لوگ یہاں سے پھر استمبول سے انشاءاللہ دوسری کنٹری جائیں گے وہ کہاں جائیں گے آپ ویڈیو فل ووچ کیجئے گا انشاءاللہ آگے آنے والے ویلوگز بہت ہی اچھے ہوں گے تو یہ ہے ترکیش ایئر لائن میں ابھی ویڈیو جا رہی تھی کہ کس طرح سے آپ اپنے بیک وغیرہ رکھیں اور کس طرح سے امرجنسی کے لیے بتا دہیں کہ کیا کرنا چاہیے دبئی ائرپورٹ میں گرمی تھی دبئی ائرپورٹ سے جارے تھے دبئی میں گرمی تھی کافی لیٹ میری ویڈیو آ رہی ہے یہ پانچ مہینے سے میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی تو انشاءاللہ بھی کوشش کروں گی کہ ہر وقت اپنے چینل پر جب بھی ٹیم ملے تو ویڈیو ڈالتی رہوں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں باہر سے دیکھ رہا ہے کہ موسم بالکل صاف ہے اور گرمی تھی دبئیر کا ٹیم تھا تو آگے انشاءاللہ استمبول جا رہے ہیں ہم لوگ استمبول میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کا موسم ہوگا تو انشاءاللہ استمبول کا موسم تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے چل کے دیکھتے ہیں ایک دن ہم لوگ ایک رات ہم لوگ استمبول میں رہیں گے نیکس دن ہماری پلائٹ ہے پھر آگے تو دیکھتے رہنا میڈیو فولینڈ تک بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں استمبول کیونکہ استمبول مجھے بہت ہی بسند ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور یہاں سے دیکھیں پورا دبئی نظر آتا ہے دبئی ارخورٹ بھی بہت بڑا ہے تو اس کے بعد پھولی دیل ہم لوگا آرام کیا اس کے بعد یہ ہے دبئیر کا کھانے میں انہوں نے کیا دیا تھا دبئیر کے کھانے میں تھی پیپسی ہے پانی دیا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ ترکیش ایرلائن میں جو ترکیش لوگ کھانا کھاتے ہوئی ہوا یہ ہوگا لیکن اس میں بند ہے اور یہ مکھن ہے سمال بند تھا مکھن ہے اور ساتھ میں کھانے میں آج کیا تھا اس میں بروپل اور کباب اور کوئی پاف پیسٹی کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر سوکے تھے کیونکہ سفر تھوڑا لمبا ہوتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پہ دو گنٹے پیفٹی سیون منٹ پاگی ہیں اسٹمبول پہنچنے کے لیے کھانا کھائیں گے اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کی اور انشاءاللہ اسٹمبول پہنچ جائیں گے اور دیکھیں اسٹمبول پہنچنے والے ہیں جب ترکیہ کے اوپر گئے تو دیکھیں بادن دیکھیں کس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ واقعی میں ہم لوگ ترکیہ پہنچ چکے ہیں اور آگے انشاءاللہ تھوڑی ٹیم ہے ابھی اسٹمبول میں لینڈ کری کا جہاز اسٹمبول ایرپورٹ میں جائے گا تو بادن دیکھیں کتنے بڑے بڑے بادن اچھے لگ رہے تھے بہت مزا رہا تھا کیونکہ ہم لوگ دبائی سے گئے تھے تو دبائی میں بہت زیادہ گرمی تھی بادن بھی اس طرح کے نظر نہیں آ رہے تھے اور گرمیوں کا موسم ہو تو اور اس طرح کے بادن ہوں تو کتنا مزا رہا تھے دیکھیں جہاز بھی جب بادن میں جا رہا تھا تو اس طرح سے رہا تھا تھوڑا کیونکہ ہوا کا دباؤ کم زیادہ ہوتا ہے تو نیچے دیکھیں اسٹمبول نظر آ رہا تھا اتنی زیادہ کنشی ہو رہی تھی بہت ہی خوبصورت ہے اسٹمبول جتنا گھوم ہے اسٹمبول میں بہت جگہیں گھومنے کے لیے اور انسان تنگ بھی نہیں ہوتا ہے بورٹ بھی نہیں ہوتا ہے مسجد بہت بڑی بڑی ہیں خوبصورت ہے میوزم ہے اسلامی میوزم ہے وہاں پہ تو اسٹمبول میں گھومنے کے لیے بہت زیادہ جگہیں ہیں تو کبھی بھی اگر دل چاہے کسی کنٹرین میں جانے کے لیے تو اسٹمبول ضرور جانا چاہیے تو آپ لوگ بھی ضرور جائیں اور جا کے دیکھیں بہت ہی خوبصورت انکہ یہ ترکی دیکھیں کسنا خوبصورت نظر آ رہا ہے پورا شہر نظر آ رہا تھا یہاں سے جو اسٹمبول کا ائرپورٹ ہے وہ بہت ہی بیزی ترین اسٹمبول کا ائرپورٹ ہے بیسے تو درکیہ میں بہت سارے ائرپورٹ ہیں لیکن جو اسٹمبول کا ائرپورٹ ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ راش ہوتا ہے بہت زیادہ بیزی تھا کافی ٹیم لگا جہاز کو نیچے اترنے میں کیونکہ اتنے زیادے جہاز کھڑے بھی تھے لین میں اور اتر بھی رہے تھے اور ٹیک آف کرنے کے لیے لین میں کھڑے بھی تھے اتنے زیادے جہاز تھے اور یہاں سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ شہر جب آپ خود جہاز میں بیٹھ کے دیکھتے ہو تو اور بھی آپ کو بہت مزاد ہے دیکھنے میں تو میں نے دیکھیں یہاں سے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے اور یہاں پہ اتر گئے ہیں ہم لوگ استمبول ائرپورٹ میں اور اوپر دیکھیں کتنے زیادے بادل تھے اور نیچے ہاں کے آسمان بلکل ہی اوپر سے ساف نظر آ رہے ہیں اور ٹھنڈا موسم تھا یہاں پہ یہ جو جہاز ہم استمبول میں لینڈنگ کیا تو تقریباً پانچ بجھ رہے تھے پانچ ساٹھے پانچ بجھنے والے تھے سو الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں استمبول ایک دن ہم لوگ استمبول میں رہیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آکے جائیں گے دوسری کنٹری اور آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں پتہ چلے گا تو یہاں پہ میں تھک چکی تھی تھوڑا لمبا سفر ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا ائرپورٹ کی یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے صبح صبح کا ٹیم ہے دیکھیں یہ تقسیم روڈ ہے یہاں تقسیم میں ہی ہم نے ہوتل بکیا تھا ایک نائٹ کے لیے تو ہماری دوسری بلوڈ کو کافی ٹیم تھا اس لئے ہم لوگ یہاں آ گئے تھے اور یہ دیکھیں تقسیم روڈ کی پہلے سے بھی میری چینل پہ ویڈیو ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے یہاں پہ جب رات کا ٹیم ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹورسٹ ہوتا ہے ابھی تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ خالی روڈ ہیں بلکل ہی بہت کم روڈ ہیں لیکن جب رات کا ٹیم ہوتا ہے تو اتنے زیادہ ٹورسٹ ہوتے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہی روڈ ہوگی جو رات کو آپ کو نظر آ دیے بہت زیادہ ٹورسٹیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہ تقسیم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پانی تقسیم ہوتا تھا اس لئے اس جگہ کا نام تقسیم ہے اور یہاں پہ مسجد ہے بہت بڑی بند ہے ابھی تقسیم مسجد اور یہ ٹران پہ یہ آتی ہے یہاں پہ دیکھے اس طرح سے لوگ آپ کو اس کے پیچھے لٹکتے ہیں جو رات کو آپ کو بلکل نہیں ملے گی بیٹھنے کے لئے جگہ کیا کیونکہ یہاں زیادہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ لٹے چلتے ہیں رات کو بہت ہی خوبصورت ماحول ہوتا ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ ہیں شوکنگ کرنے ہیں کیونکہ یہ مول ہیں اور یہ ہے بہت ہی بڑی تقسیم کی مسجد بہت خوبصورت مسجد ہے یہ اور یہ یہاں پہ موٹل ہیں ریسٹورنٹ وغیرہ تھے کیونکہ یہ صبح صبح کا ٹیم ہے تقریبا نو بجے کا ٹیم تھا ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں یہ دیکھیں تقسیم اسپیر کہتے ہیں اس کو دیکھیں ابھی دیکھیں صبح کے وقت جس طرح موسم نظر آئے استمبول کا کالے کالے بادل تھے بہت ہی مزہ آ رہا تھا اتنا ہے تھنڈا موسم تھا اتنا ہے جب تھنڈی تھنڈی ہوا لگتے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اگر گرمیوں میں سفر کرنا ہو تو استمبول میں ہی جائیں بہت ہی مزہ آئے گا یہاں پہ بڑی وغیرہ بہت زیادہ تھے لوگ دانے وغیرہ ڈالتے ہیں یہ درتے بھی نہیں ہیں بچوں کے ساتھ بڑے ایسا بیسے بھی چلتے رہتے ہیں یہ اٹھتے بھی نہیں ہیں دیکھیں جی اگر چل کے ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں تھوڑا پاس میں ہی ہیں بس اسٹوپ ہے جہاں پہ بسیں جاتی ہیں ائرپورٹ کی طرف تو ایک سربیہا ائرپورٹ کی طرف جاتی ہے ایک استمبول تو یہاں سے جائیں گے ہم لوگ ائرپورٹ انشاءاللہ ملیں گے نیکی لوگ میں اللہ